موسیقی پچھلے اتوار کو بائیک رائیڈرز کے ساتھ مخدوم رشید قصبے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں مقبرہ مخدوم رشید حکانی اور پانچ گمبدوں والی مسجد دیکھیں آئیے ان کا آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں ساؤت پنجاب میں صوفیوں کی تبلیغ کی بدولت اسلام پھیلا اس خیطے میں صوفی ازم کو فروغ دینے والے بہت سے ناموں میں ایک نام سر فیرست ہے حضرت مخدوم رشید حکانی جو رشتے میں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے قزن تھے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق بنو حاشم قبیلے سے جا ملتا ہے جو کہ مکہ سے ترکمانستان ہجرت کر کے آئے اور بعد ازا محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان کے علاقوں میں تشریف لائے اور موجودہ ملتان سکونت اختیار کی مخدوم رشید قصبے میں موجود یہ مکبرہ تقریباً آٹھ سو سال سے ان لوگوں کا آسرہ ہے جو بے آسرہ ہے یہ مکبرہ انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت ہے جس میں لکڑی کا بہت امدہ کام نظر آتا ہے اس زمانے میں بجلی نہ ہونے کے سبب مکبرے کے اندر وینٹیلیشن کا بہت عالی انتظام موجود ہے موسیقی اس مکبرے کے اقب پر پانچ گھومدوں والی مسجد موجود ہے جو بہت منفرید ہے اس کی بیرونی دیواروں پر بہت ہی اندہ وال پینٹنگز موجود ہیں اس کے آہتے میں بلو ٹائلز کا بہت اندہ کام موجود ہے جو آگے جا کر ملتان کی مشہور بلو پوٹری کی وجہ بنا اور جس کے پیٹرن سرائی کی اجرک میں بھی نظر آتے ہیں مکبرے اور مسجد کا یہ امتداج بہت دلکش نظر آیا جو صدیوں سے روحانیت کی خوشبو سے پورے ساؤس پنجاب کو مہکا رہا ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں کا روح کرتے ہیں جن کے قیام و تعم کے لیے انتظامیہ نے ایک حال بنوایا ہوا ہے جس میں سیکھڑ سال پرانا ایک گوہ بھی موجود ہے اس گوہ کی زیارت کر کے ہم نے واپسے کی راہ لی اور اس خوبصورت منظر کو الویدہ کہا پوری ہیریٹیج بائیک رائٹ دیکھنے کے لیے اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور ویڈیو اچھی لگیں تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں